جی دوستو آج بیٹھے بیٹھے دل چاہا کہ کچھ ایسی ویڈیو بناوں جو ہمارے پرانے کرکٹرز کی یاد تازہ کرتے جی دوستو اس دور میں ٹی وی بہت کم ہوتے تھے اور ہم بزاروں میں سڑکوں پہ اور جگہ جگہ جا کر ان کی کرکٹ کو انجوائے کرتے تھے جی دوستو برائن لارا اور ایمبروز کے بعد آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں شان پھولک ہیں زبردست بولر تھے لائنو لیندھ میں مانے جاتے تھے اس کے بعد مکھایا انٹینی ہے زبردست بولر تھے لائنو لیندھ ان کی تھوڑی سی ترچی تھی لیکن پیس بہت زیادہ تھی مکھایا انٹینی اگریسی بولر تھے اور زبردست قسم کی بولنگ کیا کرتے تھے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں راہول ڈریوڈ راہول ڈریوڈ اپنے دور کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے ان کو انڈین وال بھی کہا جاتا تھا مطلب کہ اچھے کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیچی ٹنڈول کر ان کو کون نہیں جانتا زبردست بیٹسمن تھے اوپننگ بیٹسمن تھے اور تقریب ہر ملک کا جو فین ہے اس کو دیکھنا چاہتا تھا اس کے بعد چندر پول ہیں چندر پول مشہور تھے اپنی آنکھوں کے نیچے یہ کچھ ہلکے بنائے رکھتے تھے مطلب کہ ایسے سٹیکر تھے جس کو وہ لگاتے تھے ساتھ میں یہ ہیں دا لیجنڈ سنت جے سوریا زبردست بیٹسمن فلک کرتے تھے اور چھکا دے مارتے تھے کھڑے کھڑے چھکا مارنے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو پچانوے کا ورلڈ کپ فائنل زبردست بیٹنک کی ارونڈا ڈیسالوہ نے اور یہ آپ کے سامنے چمینڈا واس ہیں زبردست بولر تھے لائن اور لینسین کی زبردست تھی پیس کچھ زیادہ نہیں تھی لیکن لائن زبردست تھی اس کے بعد سونگ کے سلطان وسیم اکرم زبردست بولر تھے اور نائنٹین نائنٹی ٹو سے جتنی بھی انہوں نے کرکٹ کھیلی زبردست کھیلی اس کے بعد آپ کے سامنے ایلن ڈونلڈ زبردست بولر تھے اگریسیو تھے اس کے بعد انڈیو فلنٹ آف اگریسیو تھے زبردست بولنگ کرتے تھے اور بیٹنگ کرنا بھی جانتے تھے مطلب کہ چھکے بھی لگا سکتے تھے